ایران نے رات کے اندیرے میں پاکستان کی ساورینٹی کو بریج کیا اور پاکستان کے صوبہ اپلوچستان میں حملہ کر دیا اس حملے کے نتیجے میں پاکستان میں دو معصوم بچے شہید اور تین معصوم بچیاں زخمی ہوئی ہیں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حملہ جیش الادل کے ٹھکانوں پر کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی مضامت کی گئی اور واضح طور پر سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جی کہ اس واقعے کے سنگین انتائج مرتب ہوں گے اور ان نتائج کی ریسپانسیبلیٹی ایران پر ہوگی پاکستان نے ایران کے ایمبیسٹر کو ایکسپیل کر دیا اور اپنے ایمبیسٹر کو واپس بلا لیا یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان جو سفارتی تعلقات تھے وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں آخر ایران جو کہ ایک ڈیفالٹڈ ملک ہے اس نے پاکستان جو کہ ایک نیوکلر پاور سٹیٹ ہے اس کے خلاف اتنا بڑا حملہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے لیا ایران میں گزشتہ دنوں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک ویزٹ ہوا تھا اور اس ویزٹ کے بعد یہ جو حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے تو اس کی کیا کنیکٹیویٹی بنتی ہے انڈین وزیر خارجہ کے ویزٹ کے ساتھ ایران نے جو جیش العدل کا نام لیا ہے یہ بسیکلی جیش العدل کیا ہے بھارت میں جیش العدل اور بھارتی ایجنٹ کلوبوشن یادب جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کے درمیان کیا کنیکٹیویٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے اس حملے کے پیچھے جو ریجن میں اس وقت جیو پولٹیکل سیچوئیشن ہے وہ کس حد تک اثر اندوز ہو سکتی ہے میں ہوں اسلام ملک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست والگی کرنٹ افیر سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے ایران کی جانب سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک حملہ کیا گیا اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ جیش العدل کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا تھا اس حملے کے نتیجے میں پاکستان کے دو معصوم بچے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گئے اور تین معصوم بچیاں زخمی ہوئیں اس حملے کے نتیجے میں پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے ہیں پاکستان نے ایران کے ایمبیسٹر کو یہاں سے ایکسپل کر دیا ہے اور پاکستان کا جو ایمبیسٹر اس وقت وہاں پر موجود ہیں ایران میں ان کو واپس بلا لیا ہے یہ بڑی سنگین صورتحال بن چکی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان پر یہ ایک اٹیک لانچ ہوا ہے یہ ایک ساورینیٹی بریچ ہوئی ہے اور ایران جس کے ساتھ پاکستان مسلسل رابطے میں ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات ایران کے ساتھ اچھے نوٹز پر جاری تھے اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جائش الادل کے ٹھکونوں پر حملہ کیا گیا ہے جائش الادل کی اگر ہم بات کریں تو جائش الادل بیسیکلی ایک سپریٹسٹ گروپ ہے اور یہ بلوچستان میں ایکٹیو ہے اور اس کا ایک فیکشن ایران میں بھی ایکٹیو ہے اور سپریٹسٹ گروپ ہونے کی وجہ سے جو ایران کی جانب سے اس پر الزامات آئے دکی جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بلوچستان کو بھی ملا کر اور پھر ایران میں جو بلوچستان ایرانین سائیڈ پر جو لگتا ہے اس کو ملا کر ایک الگ ریاست بنانا جاتے ہیں تو ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جائش الادل کو نشانہ بنیا گیا ہے تو جائش الادل کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کی ساورینٹی کو بریج کیا گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور پاکستان کو ایک بار چیلنج کیا گیا ہے اگر ہم سوڑا سا جیو پولٹیکل سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کرنٹلی بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جائش انکر انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اس دورے کے فل فور بعد یہ حملہ لانچ کیا جاتا ہے اب جائش الادل اور بھارت کے درمیان ایک بڑی کنیکٹیویٹی ہے اگر ہم ڈارٹس کنیکٹ کریں تو جب کلپوشن جادب جو کہ بھارتی ایجنٹ ہیں جو اس وقت پاکستان کی حراست میں موجود ہیں جب سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو یہاں پر ریسٹ کیا تھا تو تب بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ خبریں چلائی گئی تھیں کہ ایک جائش الادل گروپ ہے جو کہ ایران کی بارڈر کے ساتھ موجود ہے اور اس گروپ نے جو ایک بزنس مین ہے کلپوشن وہ ان کو بزنس مین کہتے ہیں اس گروپ نے کلپوشن کو کیڈنیپ کیا اور پھر پاکستان کے حوالے کر دیا تو جائش الادل تب سے لے کر بھارت کی نظروں میں کھٹک رہی گیا جائش الادل کے حوالے سے بہت زیادہ آرٹیکل لکھے گئے بھارتی میڈیا کا یہ ماننا ہے کہ جو کلپوشن جادب ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے نہیں بلکہ جائش الادل نے اٹھایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جائش الادل نے پہلے ہمارے ایک بزنس مین کو گدر وہاں سے کڈنیپ کیا اور پھر ایجنسیوں کے حوالے کر کے اس کو ایجنٹ بنا دیا گیا یہ وہ کہانی ہے جو بھارت سناتا ہے اور اصل کہانی اس سے بالکل برقس ہے جو کلپوشن یادب کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں اور کلپوشن یادب کو جس طرح سیکیورٹی ایجنسیز نے جس مہارت کے ساتھ ریسٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے وہ بات چھپائی نہیں جا سکتی جائش الادل تب سے لے کر بھارت کے لیے ایک بھارتی میڈیا میں بڑی باتیں کی جاتی تھی تو ابھی یہ جو جے شنکر کا دورہ ایران کا تھا اس کے بعد ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اور پھر دعویٰ بھی یہی کیا گیا جو جائش الادل ہے یہ اس کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے تو پاکستان کی جانب سے اس وقت تک سخت قسم کے ریمارکس سامنے آ چکے ہیں جو ریسپانس کا انتخائی سخت ہے ایمبیسٹرز کو ایکسپال کر دیا گیا ہے اور پاکستان نے واضح زور پر کہہ دیا کہ سنگین نتائجے مطبع ہوں گے تو اگر ہم بات کریں کچھ عرصہ قبل بھارت نے بھی ایک فالس فلیگ اپریشن کیا تھا پاکستان کی زیرے کنٹرول کشمیر میں تو وہاں پر اس کا بھی بڑا زبردست قسم کا جواب دیا گیا تھا بھارت کو اور پاکستان ائر فورس بالکل ایکویپٹ ہے اور فولی ریڈی ہے اس طرح کے جوابات دینے کے لیے اور یہ جو بریج ہوئی ہے ساورینٹی کی اس کے لیے پاکستان کی تمام جو فورسز ہیں وہ ہر طرح کا سٹیپ لینے کے لیے ریڈی ہیں تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا اگر ہم تھوڑا سا کرنٹ جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے ریجن میں اس کو ہم اگر دیکھیں تو اس وقت امریکہ کی جانب سے ریڈ سی میں ایک انٹرنیشنل نیول اپریشن جاری ہے اور اس نیول اپریشن میں امریکہ نے پوری دنیا کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں لیکن پاکستان نے اس اپریشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا پھر گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے دو سے تین نیول وارشپس کو ریبین سی میں لانچ کیا تھا یعنی یہ ایکسٹرا وارشپس کو بھیجا گیا تھا اس کے بعد یہ خبریں گردش کرنا لگ گئی تھی کہ شاید پاکستان ایک بار رہا ہے یعنی جیسے نائن لیون کے بعد پاکستان امریکہ کی وار اون پیرر کا حصہ بنا تھا تو خبریں چلائی گئی جی کہ وہ اس بار بھی امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے تو تھوڑا سا کر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ریڈ سی میں اس وقت امریکہ کا جو نیول اپریشن ہے وہ اسی باغیوں کے خلاف ہے اسی باغی بیسیکلی یمن میں ایکٹیو ہیں اور باب المنڈب کے قریب سے وہ جتنی بھی شپس آتی ہیں ٹریڈز کی ان کو اٹیک کر رہے تھے تو ان کے خلاف امریکہ نے یہ اپریشن لانچ کیا ہے اب ہوسی باغیوں کو جو سپورٹ اصل ہے وہ ایران کی ہے اور ایران کو کبھی بھی یہ پچھان نہیں ہوگا کہ ہوسی باغیوں کے خلاف اپریشن میں پاکستان ہی سالے حالانکہ پاکستان نیوی کی جانب سے واضح طور پر بتا دیا گیا جی کہ یہ ایک غلط فہمی ہے یہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے جو شپس لانچ کی ہیں وہ ہم نے ارابیان سی کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ادھر لانچ کی ہیں کیونکہ جو ارابیان سی ہے اس میں ابھی پائریٹس کے اٹیکس دوبارہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں تو ارابیان سی کی سیکیورٹی بھی بڑی امپارٹنڈ ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے پہلے انڈیا کی جانب سے شپس کو لانچ کیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان نے لانچ کیا لیکن ایک مس کنسپشن کریٹ کی گئی کہ شاید پاکستان امریکہ کی جنگ کا حصہ بن چکا ہے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے یہ سٹیپ نظر آیا اور اس کے پیچھے یہ جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اور اس جیو پولٹیکل سیچویشن میں یہ جو مس انفارمیشن ہے کہ پاکستان امریکہ کی جنگ کا حصہ بن چکا ہے یہ ایک ممکنوں طور پر ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایران اس حد تک چلا گیا اب ہم اگر بات کریں کہ ایران کے اس حملے کی وجہ سے پاکستان میں کیا افیکٹ ہوگا پاکستان کی جو چار بارڈرز ہیں ان میں سے تین بارڈرز اس وقت پاکستان کے لئے انتہائی خطرناک بن چکی ہیں پاکستان کی بارڈرز جو خصوصاً انڈیا کے ساتھ اس کی بارڈر ہے وہ ہمیشہ سے ایک ریڈ لائن ہی رہی اس پر ہمیشہ معاملات خراب ہی رہے لیکن اب جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بھی ایشو ہے جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بھی ایشو ہے یعنی کہ پاکستان کی اس بار جو چار میں سے تین بارڈرز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں تو پاکستان کے لئے یہ ایک بڑا چیلنجنگ صورتحال بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فیبرری میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک ملک کا اس طریقے سے جو حملہ ہے وہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے الیکشن سے پہلے سیکیورٹی صورتحال اس ساتھ تک خراب ہو جانا کہ آپ پر کوئی اس طرح میزائل داغ دے یہ ایک انسٹیبلیٹی کی طرف اشارہ ہے اور الیکشن سے قبل اگر سیکیورٹی صورتحال کچھ زیادہ خراب ہوتی ہے تو جو آنے والے الیکشن ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے پہلے کوئی چیز افیکٹ ہونے جا رہی ہے وہ اس سارے معاملے کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والا الیکشن ہے اور پاکستان کی تینوں بارٹرز اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہیں لیکن پاکستان کی فوج پاکستان کی ائر فورس پاکستان کی نیوی ہر لیاز سے ایکوپٹ ہے ہر لیاز سے تیار ہے ہر لیاز سے دشمن کو جواب دینے کے لیے تیار ہے اور جس طرح انڈیا کو جواب دیا گیا تھا ایسے ہی ایران کو بھی جواب دیا جائے گا آج کی ویڈیو سے اتنا ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو برواقت آپ تک پہنچ سکے اور سامن علی کی سائننگ آؤٹ ٹیک کیئر